موسیقی یہ کہانی ان دو فوجی پریواروں کی ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے دو جسم اور ایک جان تھے انیس سو سنتالیس میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے زمین کو ہی نہیں دلوں کو بھی بانٹ دیا اور احمد خان پاکستان چلا گیا اس کا بیٹا صرف راز جو ہندوستان کی زمین پر پیدا ہوا اور آج ہندوستان کا ہی دشمن ہے اس کی زندگی کا صرف ایک ہی خواب ہے کشمیر کو پاکستان میں ملایا لیکن کشمیر کوئی برف کا ٹکڑا نہیں ہندوستان کا ابن انگ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہندوستان سے الگ نہیں کر سکتے کشمیر ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہے گا خواب کبھی نہ پورا ہوگا دشمن کے ارمان کا دیکھیں کیسے پار کریں وہ بڑھ ہندوستان کا وہ برو believed ٱھیک ٹھیک ٹھیک ٹرین موسیقا 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 توفیق جی جناب انہیں میرے کمرے بے لے جاؤ آئیے جناب جناب میجر انساری کیا دیکھ رہے ہیں جناب موسیقا میں کشمیر کو اپنے سر زمین سے ملا کر دیکھ رہا تھا انشاءاللہ آئیے تشریف رکھئے کہیے کچھ معلوم پڑا ہم لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالا ہے جو ہمارے بہت کام آئے کام بشیر بیگ نام ہے اس کا کشمیر کا رہنے والا گھاٹی میں جہاں جہاں بھی اس کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی برف خود بخود پگھلنے لگتی ہے اس کے پاس ایسے لڑکوں کی جماعت جو اس کے ایک ہی ہشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ویسے اس نے اکیلے ہی ہندوستانی سیاستداروں کے ناک میں تمکہ رکھا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بشیر بیگ اسلام علیکم جناب والیکم اسلام ہمارا مقصد ایک ہی ہے اس لئے تو جناب سے میں ہاتھ لانے یہاں پر آیا ہوں ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم دونوں مل گئے تو سمجھو کشمیر ہمارا ہو گیا اب ہمارا خواب پورا ہوگا بشیر تمہیں جتنے ہتھیار چاہیے جتنے روبے چاہیے ہم دیں گے سرحت کے اس پار تم دھماکے کروگے سرحت کے اس پار سرحت کے اس پار ہم دھماکے کریں گے وہ تو ہم نے پہلے ہی کر رکھا ہے اور جناب نے مجھے گلے لگا کر میری بے کراری کو اور بڑا دیا ہے انشاءاللہ اب کشمیر ہمارا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یاہ ج lasciویر جسویر بلوئر انشاءاللہ 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 منشاء انشاءاللہ بلوان بلوان انشاءاللہ اوٹو یار اوٹو اوٹو یار کہاں چوبے ہو کائرو پیٹ پر وار کرنے والو ہممت ہے تو سامنے آؤ ایک دو ایک ایک دو ایک ایک دو ایک ایک دو ایک پر ایڈ پر ایڈ میرے آفیسرز جیسیوز اور جوانو اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں دشمن کو ایک 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 بھولی بھولی کیا ایک بھولی کیا کام کیجئے آپ جائیے مجھے بہت ضروری میٹک میں جانا ہے بھولی بھولی ہم موسیقا 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 سورت اس کو دیکھ کر ہندوستان کی یاد تازہ ہو گئی بس بس امی جان تاج محل کے آگیا آپ تو ہندوستان ہی پہنچ گئی پچاس سال ہو گئے آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے لیکن اب بھی آپ کے خیال اور خوابوں میں ہندوستان ہی بسا ہوا ہے انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی یاد تو آتی ہی ہے نا کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں بھگم جنہیں ذہن سے نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے درگس صرف تصویر کوئی نہیں ہے اسی طرح آپ کی زندگی کو بھی محبت کے رنگ سے رنگ دینا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے آپ کو تو خبر ہی نہیں اس لئے تو ہم نے آپ کو توفے میں تاج محل دیا ہے کہتے ہیں جب دل کی بات زبان سے نہ کہی جائے تو توفے میں تاج محل دے دوں اسی دیکھ کر آپ کو خود بے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے دادی جان دادی جان کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ اور دادا جی کو تو دیکھئے کیسے اکڑ کر بیٹھے ہیں جیسے کہ تاج محل شاہ جان نہیں انہوں نے ہی بنوایا ہو دادی جان ہم بھی دیکھیں گے تاج محل بہت مشکل ہے بیٹی کیوں مشکل ہے دادی جان سب کچھ دیکھتا رہی ہو پھر بھی پوچھتی ہو اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ خدا کے بلاوے سے پہلے میں سب رشتدانوں سے میلا ہوں تو آپ ابو جان سے بات کیوں نہیں کرتی اب میں نہیں کہوں گی جائے تو تو کہہ دے تجھے بہت پیار کرتا ہے شاید تیری مانج ہے نرگس بیٹی ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو ابو ابو آپ کو یاد ہے آپ نے ایک بار ہم سے کہا تھا کہ امتحان کے بعد ہم جو بھی مانگیں گے آپ ہمیں دیں گے چاہتی کیا ہو بولو نا ابو پہلے آپ رومیس کریے کہ آپ نانے کہیں گے رومیس ابو جان دادی جان ایک بار ہندوستان جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں پلیز آپ نامت کہیے گا امی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا اسی لئے انہوں نے تمہیں ڈھال بنایا ہے ام سوری نرگس ارے بیٹھو تو صحیح ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اسی مہینے سگائی کریں گے کیوں بیگم تمہیں تو پسند ہے نا مبارک اہاں اچھا ہے لیکن میری نرگس اس سے اکیس ہے ابو پلیز اگر ہماری سگائی ہو گئی تو ہم کبھی بھی نہیں جا سکیں گے صحیح کہہ رہی ہے سوچنا پڑے گا مجھے سوچیں مات ابو میری پیارے اور اچھے ابو پرامیس توڑا نہیں کرتے ٹھیک ہے بیٹھا میں ایمباسی میں بات کر کے سیکیورٹی کا انتظام کروا دیتا ہوں نہیں ابو پھر تو جانے کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہ چاروں بندوق لیے ہمارے میچے میچے گھومیں گے ہم تو ایسے ہی جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدھا 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 بیٹھے نا پہلے یہ بتائیے آپ نے مجھے یہاں بلائیا کیوں پہلے بیٹھے ایک خوش خبری سنانی ہے آپ کو سنائیے ہم بھی کل سے بیتا ہے ببارک ہم دادی جان کے ساتھ ہندوستان جا رہے ہیں ہندوستان کیوں اتنے سالوں سے دادی جان کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان جائیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان گھومیں مبارک کیا ہوا کہاں کھو گیا سچ مچ جاری ہو کیا تو آپ سوچوئے مزاق ہے ہم آپ کو بہت میس کریں گے نرگس مبارک آپ ہمیں چھوڑنے آئیں گے نا نہیں نرگس ہمیں یہی ہے کمی ہے کہ کسی کو چھوڑنے سکتے ہیں موسیقی 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 ارسین کل رات تم نے کس کی پرمیشن سے گولیاں چلوائی سر اس وقت حالاتی ایسے بن گئے تھے کی ہری سنگھ ہمیں اوپر بھی جواب دینا پڑتا ہے ہیڈ کوارڈ نے ریپورٹ مانگی ہے ریپورٹ کی جگہ وہاں شہید ہوئے جوانوں کی لاشیں بھیج دینی چیز سر پھر ریپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہری سنگھ سر دشمن ہمارے ٹھیکانے پر بم اور گولے برساتے رہے ہمارے جوان شہید ہوتے رہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشاں دیکھتے رہے پرمیشن کا انتظار کرے سوری سر جب دشمن کی گولیاں چلتی ہیں تو اس کا چواب بھی گولیوں سے ہی دینا پڑتا ہے ہری سین جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیا کرو یہ آپ کے لئے آخری موقع ہے نیکس ٹائم کوئی گم نہیں سر وطن کی حفاظت کے لئے کوٹ مارشل تو کیا اپنی جان کی بازی لگا دوں گا لیکن دشمن کے ناپاک قدم ہم اپنی دھرتی ماں پر نہیں پڑھنے دوں گا اوکے مارچ آف سر ہندوستان کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے گوڑ ماننگ سر گوڑ ماننگ ہماری چھٹی منظور ہو گئی ہری سنگھ کیا بات ہے کچھ نہیں سر کچھ نہیں کچھ بات تو ضرور ہے ورنہ تم اتنے پریشان نہیں ہوتے بتاؤ ہری سنگ کیا بات ہے کل رات کو جو فائرنگ ہوئی ہیڈکوارٹرز کو اس کی ریپورٹ چھئیے سر تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے فوج میں تو یہ روز کی بات ہے روز گولیاں چلتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ٹینچن نہیں لیا کرتے خیر راج کی کوئی خبر بہت اچھی خبر ہے فون آیا تھا اسے بھی آج ہی کمیشن ملنے والی ہے ہمارے خاندان کا ایک اور چراغ فوجی بنے گا شہیدان وطن ہے جو ہمیشہ یاد آتے ہیں شہیدوں کی شہادت پر زمانے سر جھکاتے ہیں ہمارے خاندان آج ہمیشہ جلال وینے شہیدوں آج دعوی شہیدوں کی شہیدوں شہیدوں جیل موسیقا 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 چل دیجئے آہ ربا میرے راج بہیا آگئے آہ راج بہیا میرے راج بہیا ارے چھٹکی تو تو مجھ سے بھی لمبی ہو گئی اب میں چھٹکی نہیں اب تم ایک دام بڑی ہو گئی ہوں اور فوج میں بھی بھرتی ہونے کے لیے تیار ہوں اے رینڈے رینڈے میں اور بھائی آئی کافی چھٹکی تو بھابی جی کا ہے بھابی جی پات کر رہی ہے چلا پتھر حرنجیت پتھر تیری خواہش تھی نا کہ تیرا راج بھی فوجی بنے حفاظت کرے دیش کی آج تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی یہ کیا لگا تھے تونے کاجل اس فوجی کی وردی میں میرا بھائیا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کئی نظر نہ لگ جائے اچھا شیطان دادا جی ہلو ہلو آپ جنرل بھائی صاحب جی ہاں آپ کون میں آپ کی بھابی بھابی پہچانا اپنی سرفرائز کی امی بھابی جان آپ کہاں سے بول رہی ہیں ڈلی سے ڈلی سے ہم لوگ پاکستان سے ابھی آئے ہیں پتہ بتائیے میں ابھی آتا ہوں ہم ہی آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ آ رہی ہیں میرا پتہ معلوم ہے وہ کیسے بھول سکتی ہو کر لیا ہے پتہ ہاں آئیے 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 کونس بھابی کس کا فون تھا دادا جی آ رہے ہیں پتہ لگ جائے گا میری دادا جی بھابی جان آئیے 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 میں نے وہ سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ہم پھر مل پائیں گے اللہ کا کرمے بھائی صاحب یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ کون یہ سرفرائز کی بیٹی نرگز آدھا جی تیرے پوتر بڑی سونی ہے یہ راج اور یہ منجیت میرے پوتا پوتی اور رنجیت وہ تو دیش پر قربان ہو گیا بھابی جی جانا تو مجھے چاہیے تھا لیکن جو بھائی گرو کو منظور آئیے منجیت نرگز کو اندر لے جائے ہاں جی آج تو سمار لے ہم لی جائیں گے آہاں پھر ہم کس کام آئیں گے چلیے نا آہاں کیوں نرگز بلکل ویسے یہ نا جیسے میں کہا کرتی تھی آپ کی بے کراری بلکل جائز تھی دادی جان کتی خوش لگ رہی ہے یہاں پر آ کر یہی پیار تو ہمیں یہاں کھینچ لیا ہے می آئی کامنو بھابی جی بھائی صاحب آپ بھوڑے ہو گئے پر ویسے ہی ہیں جیسے تھے بھوڑا کون ہو گیا بھوڑا اوہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں بھابی جی جنگل کا شیر اور فوج کا سپائی کبھی بھوڑا نہیں ہوتا کیوں راج میں بھوڑا ہوں نہیں نہیں تو بتا ناگریس میں بھوڑا ہوں نہیں تو دادا جی آپ تو اب بھی جوان ہیں سن لیا بھابی جی بچے کہیں جوان تے بھوڑا پہلوان ارے واہ اخروٹ یہ تو میری فیورٹ چیز ہے بھابی جی ٹھیک کہتی ہے میں بھوڑا ہو گیا لے ناگریس پتر اس میں پرانی تصویریں ہیں دیکھ کے بتا کون کون ہے اس میں دادا جی یہ تھوڑی بتا پائے گی دیکھنے تو دے یہ آپ ہیں دادا جی یہ ہمارے دادا جان یہ ہمارے ابو یہ انکل یہ دادی جی اور یہ ہماری دادی جان ارے واہ آپ نے تو سب کو پہچان لیا کمال ہی گل ہے ہماری گھر میں بھی تو ایسی آل بم ہے جب کبھی آپ لوگوں کی یاد آتی ہے تو دادی جان آل بم کھوڑ کر تصویریں دیکھ رہتی ہے بھابی جان اتنا یاد کرتی تھی ہمیں میں کیسے بھول سکتے تھی بھائے صاحب ایک دوسری کے سکتت میں ہم ساتھ رہے ہیں اس کی دادا جی کہا کرتے تھے کہ اب تین نہیں چار بھائی ہیں مارم ہے بھابی جی احمد میرے بغیر ایک قدم نہیں چلتا تھا لیکن بٹوالے نے ہمیں دور کر دیا اوہو دادا جی ساریا گلہ آج ہی کر لوگے چلو پہلے چل کے کھانا کھا لیتے ہیں بلکور صحیح موقع پر آئے ہو بھابی جی اب تو آپ لوگوں کو منجید کی شادی کے بعد ہی واپس جانے دوں گا کیوں نرکز رکو گی نا جی دادا جی دادی جان رکیں گے نا پہلے آپ لے لیجے نہیں آپ لیجے نا نہیں آپ لیجے میں دیتی ہوں پہلے آپ آپ کے چکتر میں لکھناو کے نواب کی گاڑی نکل گئی تھی اور اب یہاں پہ آپ لوگ بھوکھے رہا جاؤ گے لو دادی جی لیجے تو بھی بیٹھ جا بہو نہیں دادی چھے میں بعد میں کھاؤ گی پہلے آپ لوگ کھائیے کھانا بہت اچھا بناتی ہے بہو اے چھٹکی رنبیر بھائیہ ایسی ہے میری گریہ بیٹھو 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 آجا بیٹھ دادا جی پہلے تو آپ بھائیہ سے کہو کہ مجھے چھٹکی نہ بولا کریں ہم بودھ رہتے ہیں تو پھر کیا بولے رنبیر انہیں پہچان یہ کون ہے ہاں پہچان دادا جی یہ تو وہی ہے نا اپنی پاکستان والی آنٹی آئی آنٹی مانٹی نہیں میں تیری دادیوں تیری ہاں اس کا باپ آنٹی کہتا تھا نا اس لیے یہ بھی آنٹی کہتا ہے بھائیہ یہ نرگس ہے آدھا آپ سسری اکال بہت قسمت والے ہیں آپ بھائی صاحب کتنا خوشحال پریوار ہے آپ کا یہ تو اوپر والے کی دعا ہے صحیح کہ رہے ہیں آپ خوش رہا خوش رہا بجی کہاں جا رہی ہیں یہ دونوں اوپرا جی اس کی شادی ہے نا اس لئے شرما گئی ہے یہ بات ہے چلو 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 میری چلو میری بہنیاں میری بہنیاں سکے آئیں گے دھولے راجا بھائیہ راجا بجائے گا باجا بھائیہ راجا بجائیں گے باجا بھائیہ 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 آپ برا تو نہیں ماننگے جیسے فرزانہ کی شادی میں لگائی تھی ویسی لگا نا جی داری جانا نرگس جو لڑکی دولھر کو مہنڈی لگاتی ہے نا اس کی شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے اے تو یہاں کیا کر رہا ہے لڑکیوں کی بیچ میں دل جی وہ وہ نرگس مہنڈی بول اچھی لگاتی ہے تو بھی مہنڈی لگائے گا میں لگاتا ہوں سیرے مہنڈی موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 خی الگ اے چاند پر یہ بادل کیوں ایسے کیا دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں میں اپنی تصویر موسیقی چائے گرم گرم چائے یہ لیجی دادا جی آپ کے گھڑ والی چائے تھانکیو ویلکم اور دادی جان یہ آپ کی بینہ چینی والی چائے لاؤ بیٹا اور اب ہم چلے دوسروں کو دینے کیلئے شاواز شاواز بابی جان نرگس کتنا گھول مل گئی ہے ہماری فیملی میں اسے دیکھ کر مجھے پرانی بات یاد آگی میں اور احمد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی آرے کائے کہ بھائی 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 تو تب ہیں جب رشتہ دار بنے اسی لیے ہم دونے نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے یہاں بیٹی ہوگی تو میری بہو میرے یہاں بیٹی ہوگی تو اس کی بہو لیکن بھگوان نے کتنا کی کرنی نے ہم دونوں کے یہاں بیٹے پیدا کر دی ہے کاش اس سمیں ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو آج ہم رشتہ دار ہوتے ہیں ہمار یہاں تو ہے آپ کا مدرب ہے نرگس اب تو ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا ہے اگر یہ ہو جائے تو ان کی روح کو بھی سکون مل جائے آخر انہوں نے زبان دی تھی سرفلاج مان جائے گا موسیقی 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 جعفر بھائی یہ وہ چنگاریاں ہیں جنہیں بارود بنانا ہے نظریں پہچاننا سیکھو بشیر یہ یہاں ٹیریننگ لینے نہیں خبری بن کے آیا تھا چودہ آگست یاد ہے نا ساری تیاری پوری ہو چکی جعفر بھائی کشمیر کی گلی گلی میں ہمارا ہی جنڈا لہ رائے گا کس کی چھتھی ہے بیٹا چھتھی نہیں دادا جی ٹیلی گرام ہے سارت سے بلاوا آیا ہے ایک خوشکبری اور بھی ہے دادا جی راج کی پوسٹنگ بھی میری ہی بٹالین میں ہوئی ہے ارے بہا مزا آ گیا مزا نہیں بہت مزا آ گیا چھوٹے پھر تو اکھٹے چلیں گے بھائی ہم بھی جائیں گے کشمیر ہم بھی جائیں گے کشمیر ہم بھی جائیں گے کشمیر ہاں پتہ ہے کشمیر کی حالت کیا ہے کیا حالت ہے آئے دین گولیاں چل رہی ہیں دن دھاڑے بم پھٹ رہے ہیں ہماری تو وہاں ڈیوٹی ہے تم کیوں جانا چاہتی ہو میٹا میرا عبدال بھائی وہاں رہتا ہے ہماری تھوڑا گھوم پھر بھی لے گی لیکن دادی ماں واقعی حالات ٹھیک نہیں ہے دادی جان آپ تو کہتی تھی کشمیر جنت ہے جنت تھا بیٹی ہے لیکن کچھ لوگ اسے دوزخ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دادی جی آپ اس کی فکر نہیں کیجئے نرگیس تم چلو گی ہمارے ساتھ لیکن بھائیہ تو چپ کر نرگیس ہمارے ساتھ رہے گی تو کوئی پروبلم نہیں ہمارے ساتھ رہے گی ساتھ رہے گی چل چلیئے دادا جی آواز دے رہے ہیں اے پکلی دیکھ تو اس طرح روئے گی تو میں جان نہیں پاؤں گا اور میں میں کیسے رہوں گی اکیلے آپ کے بنا اے پکلی تو چندہ مت کر تیری مہندی کا رنگ اترنے سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں گا سچ ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا آج میرے دو دو پوتے سرحد پر جا رہے ہیں اچھا دادا جی جی تے رہو ایک منٹر پتر ایک منٹر یہ ہمارے پنجاب کی میٹی ہے اس کی لاج رکھنا جی دادا جی چلو بیٹے پتی جو بورڈر تے جاندے ہیں وہ تو روندے ہیں نہیں پتر منجی مادہ خیال رکھیں اچھا ماں چلو آپ لوگوں کو اچانک چھٹی سے اس لیے بلایا گیا ہے کہ دشمن کی ایکٹیوٹیز بہت بڑھ گئی ہے چودہ آگست کے دن دشمن کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا فیحرا کر لوگوں کے دلوں میں دہشت اور گھاٹی میں آتنک فیلانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کا یہ مقصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ سر کوئی شک نو سا باروت کے گولے ہیں سرہت پار جاتے ہی پھٹ جائیں گے اور ان کی کرنی سے پورے کشمیر کی برف پگھل جائے گی آگے ایک سوکھی پلیا ہے پلیا پار کرتے ہی بشیر تمہیں ملے آگے کے پورے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں اور اس بار جناب کشمیر کی ہر چھت کے اوپر ہمارا جھنڈا لہرائے گا اس بار آزادی کا جشن ایک ساتھ منایا جائے گا اس پار بھی اور اس پار بھی یہ نارا تکبیر اللہ حافظ سر لیفٹرین راجویر سنگھ آج تمہارا امتیان ہے تم صرف ایک فوجی نہیں وشواس ہو ہندوستان کی سو کروڑ چندہ کا سر ہندوستان کی جنتا کے وشواس کے لیے بھارت ماتا کی آن بان اور شان کے لیے یہ راجویر دشمن کے خواب کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گا سر بھاگل ہو گیا کیا ہلکی سے چندگاری دور دور تک دکھائی دے گی ہم سب کے سب مارے چاہیں گے سوپیدار سر کوئی حرکت یا سر کدھر اس طرف سر ایک چندگاری سے نظر آئی ہے لگتا وہ لوگ اس طرح پا رہے ہیں نہیں کنین اس طرف ڈیتر 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 موسیقی 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 ہمارے لیے لانت کی بات ہے دبا ہے یہ جہاد کے نام پر اگر ایسے چلتا رہا تو کیسے ملے گا کشمیر کیسے ملے گا جناب اب ضرور ملے گا میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیجئے جھنڈا تو آپ کو ہی فیرہ نہ پڑے گا کھان صاحب کیوں بھائیو ہاں 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 اچھا تو پھر میں ضرور آؤں گا خدا حافظ عبدال بہت محبت کرتے ہیں یہاں کل لوگ تم سے آپا میں چھوٹا تھا تو کیا ہوا لیکن بٹوارے کے وقت ہندوستان میں رہنے کا جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا آپا بلکل صحیح اب ہمارا فیصلہ بھی سنینا نو جان ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ راج کو بھی ساتھ لے رہے نا ضرور انتظار کرانا تو حسینوں کی عادت آئیے آئیے کھولی دروازہ راج آپ تو کہتے تھے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے تو یہاں کے حالات میں کوئی بری چیز نظر میں ہی آتی ایسی بات نہیں ہے بیٹے نرگیس راج نے بالکل صحیح کہا ہے یہاں کے حالات واقعی بہت خراب ہیں چلیے ڈرائیور گاری چلائیے آپ کا حکوم مزہب کے نام پر بے کسور لوگوں کا کتلے آم کیا انسانیت ہے میں آج آمام سے کہوں گا کہ دشمن کی ساجی سمیں مکڑی کے جال کی طرح ہندوستانی حکومت مذہب کی دیوار میں قید نہیں ہے انسان کسی کی مذہب کا ہو اگر اس میں کابلیت ہے تو وہ پردھان منتری بنا ہے اور بن سکتا ہے اور رہی بات کشویر کی تو وہ ہندوستان کا تھا ہندوستان کا ہے اور ہندوستان کا رہی جا یا اللہ لا رہا عبدالل ہماری بہت 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 اس سازش میں کون کون تھا بہت 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 تیرے جیسے مسلمان کی وجہ سے پوری کوم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے دیکھ میں بھی ایک مسلمان ہوں لیکن مسلمان ہونے کا مطلب دیش کے ساتھ وفاداری ہے گداری نہیں بول بول اس ساجش میں کون کون شامل ہے بول 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 کمیرے آپ کو میجر صاحب نے بلایا ہے کیا سوچ رہی ہو نرگس وہ کون ہے جنہوں نے نانو کمارا کچھ تمہارے اپنے کچھ ہمارے وہ لوگ جن کی انسانیت مر چکی ہے جو اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں جن کا نہ ہی کوئی ایمان ہے اور نہ ہی کوئی مذہب دادی چان کہتی تھی کشمیر جنت ہے لیکن تم نے صحیح کہا تھا راج کشمیر کے لیے اور کتنی جانے جائیں گے ایسا کب تک چلتا رہے گا راج جب تک انسان میں انسانیت نہیں جاگے گی تب تک لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کٹتے رہے ہیں عوام تو اس میمنے کی طرح ہے ماسوم کتنا پیارا ہے نا راج تمہیں پسند ہے ہم ایسا کتنا پیارا ہے ایسا کتنا پیارا ہے مرگز 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 مرگیس سر ہماری فریکوینسی پر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے سر ہلو رنبیر سنگھ کون بول رہا ہے تیرے بھائی کی معشوق میرے کبزے میں ہے اے بزدل اپنی مردانگی پر یقین نہیں ہے تو اب لڑکی کا سہرہ لیتا ہے اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کر اے چلا مت ہندوستانی آواز نیچے رکھ یہ چلی اچپنجری سے تب آزاد ہوگی جب وام بشیر آزاد ہوگا تیرے پاس صرف دس گھنٹے باقی ہیں تم مسلمان ہو مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا مسلم ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے اب تو ہمیں مسلمان کا مطلب سمجھائے گی سمجھ جاؤگے تو جنت پاؤگے مسلمان کا مطلب ہے محمد رسول اللہ پر درود پڑھنے والا سچائی اور ایمان کی راستے پر چلنے والا لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو خدا اور مرزب سے تم لوگ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاد کے نام پر مزلوم اور ماسوموں کا خون بہانہ بہادری نہیں کائرتہ ہے شیطانیت ہے بس موسیقی 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 رنویر زینگ تیرے پاس صرف چار گھنٹے بچیں ان چار گھنٹوں کے اندر اگر تو بشیر کو لے کے مکرر جگہ پہ نہیں پہنچا تو تیرے بھائی کی جان میری جان بن جائے گی بتاؤ پشیر کو کہا لانا ہے موسیقی 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 رج موسیقی 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 ہم پھر ملیں گے نا تاج اے اللہ ان کی محبت کو کامیابی دینا جیتے رہو بیٹھا تو بلکل فکر مت کرنا سب بتائیں مچھی خدا پہ یقین رکھو موسیقی موسیقی ایک بات پوچھیں راج پوچھو ملک، مذہب اور محبت ان میں بڑا کون ہے یہ کیوں پوچھ رہے تھا بتائیں نا سپاہی کے لیے ملک قوم کے لیے مذہب اور آشک کے لیے محبت آپ کیا ہیں سپاہی یا آشک ملک کے لیے سپاہی اور تمہارے لیے آشک لیکن سب سے پہلے میں سپاہی ہوں ہمیں آپ سے یہی امید تھی راج موسیقی ایک وعدہ کریں گے کیسا وعدہ اگر ملک کی حفاظت کی لیے محبت کی قربانی دینی پڑے تو دی دینا ہم آپ کو بے وفا نہیں سمجھیں گے ہمم لیٹنین راجویر سنگ محبت میں اتنے بے خبر ہو کہ ہمارے آنے کی خبر ہی نہیں بھائی عشق اور مشک ایک ایسا روگ ہے جو چھپائیں نہیں چھپتا بات دوستی تک ہی ہے کہ بہت آگے بڑھ چکی ہے نرگس اور میں ایک دوسرے کی بینہ جی نہیں سکتا تم نے خواب دیکھا ہے راج اور یہ خواب کبھی سچ نہیں ہو سکتا یہ خواب نہیں سچ چاہی ہے نرگس صرف اور صرف میری ہے یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا کشمیر ہندوستان کا ہے ایسی بات ہے تو پھر یقیناً نرگس تمہاری ہوگی موسیقی 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 بس رہنے بھی دیجئے اچھا یہ بتائیے کیسا رہ سفر بہت مزا آیا کیا لے کر آئی ہیں ہندوستان سے یادیں ہم جانتے ہیں آپ وہاں میں بہت یاد کر رہی تھی ہم نے بھی آپ کو بہت یاد کیا آپ کو خبر تو ہے نا بہت جلد ہماری سگائے ہونے والی ہے مبارک ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں نا آج ہمیں کہنے دیجئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے ہم نے جانا ہے محسوس کی ہے آپ کی جدائی میں جانتی ہو ہم آپ کو تب سے چاہتے ہیں جب یہ بھی خبر نہیں تھی کی محبت کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے مبارک پلیز آپ ہماری بات سنیے کہیے مبارک مبارک بیٹے آپ کا بھائی امی جان ابھی ابھی تو آیا ہوں بھائی جان کیسے انہی کا فون ہے ہلو ابو جان میاں کہاں ہیں آپ کمپنی کی میٹنگ چل رہے ہیں لوگ آپ کا انزادار کر رہے ہیں ہم تو بھولی کہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں ابو جان ہمیں جانا ہوگا بہت ضروری کام ہے ہمیں بعد میں ملتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ بیٹے امی ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہو کیا بات ہے یہ کیا چھپا رہی ہو تم دکھاؤ تو صحیح کس کی تصویر ہے یہ راج کون راج جرنیل دادا جی کا پوتا تم لوگ وہاں بھی گئے تھے کیا امی آپ جنرل سنگھ کے یہاں گئی تھی ہاں کیوں کیا ہوا کیوں پوچھ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں اپنی آنکھوں سے میں نے سوچا تھا آپ اپنے رشتے داروں سے ملنے جاری اس لیے میں نے ہاں کی اگر مجھے ذرا سا بھی معلوم ہوتا کہ آپ میرے دشمنوں کے گھر جاری ہیں تو میں کسے دشمن کہہ رہے تو جنرل بھائی صاحب کو جو اپنوں سے بھی بڑھ کریں تب کی بات اور تھی امی آج حالات بگڑ چکے ہیں کس نے حالات بگڑے ہیں میں نے جنرل بھائی صاحب نے یا تیرے اببو نے میں بول کے نہیں بیٹا پر سب کچھ سمجھتی ہوں کہ یہ چال کون چل رہا ہے تو فوجی ہے فوجی ہے رہے سیاست والوں کے زبان مت بول امی چیخ مت مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن تجھے میری تکلیف کی کیا فکر تجھے تو فکر ہے ہندوستان کی تباہی کی لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتا ہے اس کے خود کے گھر بھی نہیں بچتے ہم نے کسی کے گھر میں آگ نہیں لگائی ہے آگ لگائی ہے تو جنرل سنگھ کے پوتے نے ہمارے دل میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نرگس کا رشتہ پکا ہو چکا ہے اگر اس کے سسورال والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کہاں کی رہے گی میری زبان اچھا تو تجھے اپنی دی ہوئی زبان کی فکر ہے لیکن کبھی ہماری دی ہوئی زبان کے بارے میں بھی سوچا ہے تیرے ابو نے جنرل بھائی سے وعدہ کیا تھا یہ تو ہماری قسمت خراب تھی کہ میری کوک میں بیٹی کی جگہ تو آ گیا ورنہ یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے امی کیا سوچ رہے ہیں آپ کچھ نہیں بیگم کچھ نہیں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں سمجھاؤں گی نرگس کو اور پھر ابھی تک اس نے ہمیں کچھ کہا بھی تو نہیں ہے اب کہنے کو راہی کیا ہے بیگم جب ایک جوان لڑکی لڑکے کی تصویر دیکھے اسے چھپائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے دل میں کوئی بات نہیں بھی ہوگی تب بھی آمی کی باتیں سن کر تو آپ سکائی کے تیاری کیجی آپ موسیقی 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 موسیقا 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 کہ کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ کے گھر والوں کو گزر بسر کرنے کے لئے رکم ہم دیں گے اور یہ کوئی جن نہیں یہ فرض ہے آپ سب کا ایک سچا مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی قوم اپنے اسلام کی حفاظت کرے اسے نظرے بچ سے بچائے اور جب تک کشمی راداد نہیں ہوتا ہماری حالت یہی رہنی ہے حالت میں کوئی صدار نہیں آنا ہمارے بازدار ہمارے بزرگ آج بھی ترنگے کو اپنی چھت سمجھتے انہیں کون سمجھائے گا ہم انہیں سمجھائیں گے نہیں یہ ان کی بھول ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا آپ جوان ہیں آپ کی رگو میں ایک سچے مسلمان کا خون دوڑ رہا ہے آپ لوگ کشمیر کا مستقبل ہیں قسم ہے آپ کو پاک مقدس پاکستان کی قسم ہے آپ کو پاک مقدس اسلام کی قسم ہے آپ کو پاک مقدس کشمیر کی کہ اس مقدس محیم میں اس مقدس جہاد میں آپ سب مل کر ہمارا ساتھ دیں گے اور کافروں کو نیسو نابوت کریں گے اللہ میں بھی دیکھتا تو کب تک اپنی زبان پند رکھے گا اب اولاد fathers ببینی زبانی 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 زبان ب augrole مجھر اللہ بھی دیکھتا دیکھتا سقة op f ایو موزر اللہ. موزرمان ہے. ہندوستانی. ٹکڭا کے بے. آہ کے چیدالوں گاتری. سب. مشتاک چان اصار کو لے کر آؤ اب تک زبان نہیں کھولی سر کھولے گا حری سنگھ ضرور کھولے گا گھور سے دیکھو جان اصار صرف آنکھوں کا فرق ہے جانی سار یہ رہا دشمن کے ٹھکانے پر پہنچنے کا نقشہ سر تاکہ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے سر مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوکر لوٹ ہوگی آل ٹرائی مر بیس سر آل دو بیسٹ نہیں جانے سر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا جو ہاتھ آج تک دشمن پر اٹھے ہیں وہی ہاتھ آج اپنے سپائی پر دشمن کو بروسہ دلانے کیلئے یہ زخم ضروری ہے سر یہ گولی وہ چنگاری بنے گی جو دشمن کو چلا کر راک کر دے گی اٹھا ہم shoot me sir i said shoot me sir i said golly chalaya janu sir i'm proud of you اس دیش کو تم پر کروے مجھے بھی گاروے sir اپنی تیش اپنی بیٹی پر جہند جہند sir جہند موسیقی موسیقی جا فر بائی 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 جافر بھائی جافر بھائی لگتا بہت مارا ہے حرام جادو نے اٹھاؤ انہیں جافر جافر خوشت مہو جافر ہاں جافر میری آواز سنائی دے رہی ہے تم کو آنکھیں کھولو جافر جافر ہاں یہ دیکھو میں انساری دیکھو یہ بشیر اور یہ یاسین دیکھ رہا ہے تم کو جافر تم ہمارے پاس ہو جافر لگتا ہے بہت گری چھوٹا یہ نہیں بشیر ماملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس کی یاد داشت جا چکی ہے یاسین ڈاکٹر جامیل کو اطلاع کرو جی جناب ہلو ہلو نرگس راج ارے میں تو سمجھ رہا تھا میری آواز سن کر تم خوش ہوگی سب ٹھیک تو ہے نا سنیا ناشتہ تو کر کے جائیے نا نرگس نے کچھ کھایا نہیں ٹھیک ہے آپ ناشتہ لگوائیے میں دیکھتا ہوں راج اب ہمارا نکاح کئی اور کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے بنا جی نہیں پائیں گے راج آپ ہم یہاں سے لے جائیے ہم نے تو پہلی نرگس سنیا تو کیا ہوا میری بچی نرگس آمی کیا ہوا بھولنا بیٹے بتاؤ کیا بات ہے چلو تھوڑا سا کھالو نہیں آمی بیٹے اگر تم نہیں کھاؤ گی تو تمہارے اببو بھی نہیں کھائیں گے بہت پیار کرتے ہیں وہ تم سے کیا پیار کرتے ہیں جو دوسروں کے جذبات اور پیار کی قدر نہیں کرتے نرگس بات کو سمجھو بیٹے جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے تمہارے اببو کو تم سے زیادہ میں جانتی ہوں بیٹے پہلی اور آج کی حالات میں بہت فرق ہے ہمارے اپنی لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے اور پھر تم اپنے اببو کی پوزیشن کا تو خیال کرو اگر ہماری راج کو کچھ ہو گیا نا امی تو راج تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا کیوں امی نکاح تو تمہارا مبارک کے ساتھ ہی ہوگا نہیں امی آپ تو ایسا مت کہی ہیں امی مار ڈالی امی سیر دی دیجئے لیکن ہمیں رات سے الگ مت کیجئے امی وہ ہمارے بینا جی نہیں پائے گا اور امی پیار کرنے کو تمہیں یہاں کوئی نہیں ملا جو وہاں جا کر امی 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 ہم ان کے بینا جی نہیں پائے گے امی یہ راج بیر سنگھ ہے ہندوستانی سپاہی اچانتے ہو اسے یاد آیا یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے کیا تھا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تمہاری یاد داشت واپس آگئی اس کا سر کلم کر کے تمہیں لانا ہے یہ عالی کمان کا حکم ہے ہم آلہ کمان کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا مانگ 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 موسیقی 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 بریبو تو چالی بریبو تو چالی کامن چالی وانیہ پاسیو اوہر اپنی جنگ شروع کر دیے اوہر این آوٹ جہادیوں کی مجھے فکر نہیں ہے جعفر وہ تو ہمارے ملک کو اور بھی مل جائیں گے مرنے کے لئے تیار لیکن جعفر نہیں ملے گا یہ تو میری خوش نظیبی ہوگی انساری کہ میں اپنے ملک پہ اپنی جان نسار کر سکوں تمہاری بات صحیح ہے انساری لیکن اب ہم عوام کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے ہماری سیاست کی بنیاد ہی کشمیر کی سرزمین ہیں اس بار ایسا بالکل نہیں ہوگا جناب انسان ایک بار دھوکہ کھاتا ہے بار بار نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بار اس مشن میں جہادیوں کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کو بھی شامل کر دیا جائے بہت خوب بہت خوب ان سارے نام جہادیوں کا ہوگا اور قبضہ ہمارے جوان کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کو شک بھی نہیں ہوگا پس ایک بات یاد رکھنا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ مجھے اس ہندوستانی فوجی راجبیر سنگھ کا بھی سر چاہیے چناب آپ بے فکر رہیں اس ہندوستانی فوجی کا سر میں آپ کے پاس لاؤں ہوں اس سلام علیکم جناب آؤ باشیر بلو کچھ ضروری بات کرنی ہے بولو انساری صاحب آپ نے ان دنوں جعفر کو دیکھا ہے اس کے اندر وہ آگ نظر نہیں آتی جو پہلے کبھی تھی وہ جذبہ وہ غصہ وہ زہر جو کبھی ہندوستانیوں کے خلاف ہوا کرتا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہندوستان چاہ کر فکر مت کرو بشیر جعفر وہ شخص ہے جس کو بچپن سے لے کر جوانی تک ہم نے ہندوستان کے خلاف نفرت کا زہر گھول گھول کر پلایا ہے فکر مت کرو وہ زہر ضائع نہیں جائے گا ایل فا ٹو چارلی کیا میسج ہے سر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ٹیلریس دو دن کے اندر چوکی نمبر ٹو فیفٹی سکس پام راکھا نہیں آیا آئی ریپیٹ چوکی نمبر ٹو فیفٹی سکس اس کے ساتھ پاکستانی فوج بھی شامل ہے آئی ریپیٹ پا ہلو چارلی کامن جائن سر آئی ریپی ٹو چارلی زیاد م沒有 نمبر ٹو چارلی بیرین جائن بار جائن بار بشیر تمہیں مان گیا تمہارا شک بلکل صحیح تھا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں ناکامیابی ملی ہے بتاؤ جعفر کیوں 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 کی تم نے ملک سے غداری کیوں میں نے غداری نہیں کی انساری وفاداری کی اپنے ملک کے ساتھ یہ کیسی وفاداری ہے جعفر اپنے زیادیوں کو اپنے نہیں بشیر دشمن کو دیکھا جناب یہ غدار ہے غدار میں نہیں غدار تو ہے جو ان لوگوں کے پہکاوے میں آگے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کی مٹی پر پیدا ہو کے ہندوستان کو برباد کرنے کا خواب دیکھتا ہے تو تیرے جیسے ایک مسلمان اگر ہندوستان کو برباد کرنے کا خواب دیکھتا ہے تو میرے جیسے ہزار مسلمان ہندوستان کی رکشہ کرنے کے لیے اس پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑیں تو بتا تو کون ہے ہندوستانی فوجی جان ازار جان ازار تو پھر جعفر کا کیا ہوا اس کا وہی حشر ہوا جو ایک دشمن کا ہونہ چاہی ہرش تو تیرا بھی وہی ہوگا جان ازار گولی کس کو دکھاتا ہے بے جان ازار نام ہے میرا جان ازار میری ماں نے یہ نام اس لیے رکھا تھا کی وقت آنے پہ اپنے وطن پہ اپنی جان نسار کر دوں بس جے ہند اللہ 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 جان ازار شہید ہو گیا راج سر فوراں سوچ پاٹی بھیجو سر اللہ 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 ڈالیوکچن سر مروح اللہ 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 وہ وللہ لو جب کبیگ لاد بری مشکل شکل پ strain مقلکنے کنیک تیمی کے مو anders avors پالو ہیا رہا بو fazem رسم رائٹ سر، تینکیو وری مچ، ہیڈکوارٹر سے آرڈرز مل گئے ہیں، کمپنی تیار کرو کمپنی ریڈی، یا سر، کمپنی مووو، سبیلار صاحب کمپنی ماؤنٹ کروائی ہے کمپنی ماؤنٹ راج، ہم صرف اس دیش کے سپائی نہیں، ہندوستان کی سو کروڑ جنتا کا بشواس بھی ہے دادا جی نے ہمیں مٹی کا تلک لگا کر بھیجا ہے ہمیں اس مٹی کی صدرگنی ہے سر، ہم سینے پر گولی کھا کر دی دشمن کو اس کے ارادے بے کبھی کامیاب نہیں ہونے دی راج، ہم خوش قسمت ہے ہمیں فرض نبھانے کا موقع ملا ہے ہمیں اس مشن میں دشمن کا سر اس طرح کچلنا ہے کہ دوبارہ وہ ہماری زمین پر پیر رکھنے سے پہلے سو بار سوچے سر گوڈ ایک بار کر لے لگ جا جو بدلا را 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 بھیっちونے جو عوری زمین پیر کا ملا ہے ایک ہے جب کو نبھانے ملک موسیقی 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 سر فراس کیا ہوگی ایسی نرگس نرگس اتنی رات گئی کہا جا رہی ہو تم راج کے پاس تو تم نے فیصلہ کر لیا ہاں اور ابھی سن لیجی ابو ہم راج کے بینا نہیں رہ سکتے شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ابو سے زبان لڑاتے ہوئے دیکھو نرگس تم نے ہمارا پیار دیکھا ہے غصہ نہیں تمہاری ان حرکتوں نے ہمارے دل میں اس کے لئے نفرت بڑھا دی ہے ہم نے اسے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اور ہم نے دعا مانگی ہے ان کی زندگی کے لئے نرگس تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو آپ نے تو صرف ملک کی سا رد دے گیا ابو محبت کی حد تو ہم آپ کو دکھائیں گے پتمیز چلو چلو نرگس ملکہ 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 اسلام علیکم جناب علیکم سلام ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہیں شاوش شکریہ اور سفر کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندوستانی فوجیوں کے پاتھ جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے بہت خوب یہ رہے تمہارے آگے کے آرڈرز جہادیوں کا جوش ابھی بھی برقرار ہے نا پہلے کی طرح جناب تمہارے آرڈرز بھی صاف ہیں ہمیشہ کی طرح اور آج ہندوستانی بورڈر چوکی دو پانچ اور چھے کو انشاءاللہ ہم برباد کر دیں گے کشمیر آزاد ہندوستان برباد انشاءاللہ لاتون نمبر ون بائے سے لاتون نمبر ٹو دائے سے ہیڈ کوٹر اور پلاتون نمبر تھری پلاننگ کے مطابق سنٹر سے حملہ کریں گے کوئی شک کمپنی لائن توڑ سر 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 ساید سر مبارک بیٹا بہت بہت مبارک ہو کیا ہو ابو جان ارے لالے دی جان سرفاراز بھائی کا فون آیا تھا نرگش کے ساتھ کل تمہاری سگائی ہونے جا رہی ہے خوش ہو نا دل توڑ کے چلا گیا دل میرا جلا گیا جان ہے لبوں پہ اور تیرا ہی انتظا آجا آجا ایک بات یار وی وی یار وی وی یار وی وی یار کل تلک تو یار تھے پر اب ہم رشتے دار آگلے لگ جا میرے تو یار میرے یار یار وی وی یار وی وی یار وی وی یار یار وی وی یار وی وی یار وی وی یار وی وی یار تمہارے اببو کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہتی دادی جان لگتا ہے خدا بھی ہم سے ناراض ہیں ایسا نہیں کہتے بیٹھی خدا کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا اللہ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے حسنہ رکھ بیٹھی حسنہ رکھ موسیقی 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 اللہ موسیقی لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے انہوں کے ساتھ لیکن آج ہم بھی کم نہیں نظریں اٹھا کر تو دیکھئے کمال ہے ہم یہاں دوڑے چلے آئے آپ ہے کی خاموش ہم تو آپ کی تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی موسیقی اوہو ہم تو بھولی گئے ہیں کہ دولن ایسے موقع پر شرم آتی ہے موسیقی 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 یہ بات تھی تو آپ نے ہم سے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم نے تو ہندوستان سے آتے ہی آپ کو بتانا چاہا لیکن آپ نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا کان ہے وہ خوش نصیب راج جرنیل دادا جی کب ہوتا انڈیا نامی میں ہے ہماری دادا جی نے انہوں نے زبان دی تھی ہم نے دل دے دیا دل تو ہی کی ہوتا ہے نا مبارک ابو کو اس بات کی خبر تھی حضرات آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جناب اببہ صاحب اور ہم بچپن کے دوست ہیں اسی طرح نرگس اور مبارک بھی آج ہم ان دونوں کی سگائی کر کے اس دوستی کو رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں لیکن میں میں دوستی کو وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو لوگ صدیوں تک یاد رکھے جب بھی دوستی کی بات آئے تو ہماری دوستی کی مثال دی جائے سب کو اس محفل میں بلا کر جناب خوشیاں ظاہر کر رہے ہیں لیکن کسی نے نرگس سے پوچھا کی وہ خوش ہے یا نہیں نرگس کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں یہ کیا ہو گیا تمہیں مبارک بیٹے ٹھیک کہہ رہا ہوں ابو سب کو جانتے ہوئے بھی آپ نے سگائی کی تیاری کی ایک بار تو پوچھا ہوتا کہ نرگس کیا چاہتی ہے آپ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس ہندو سے اس کا نکاہ کرا دیتا جو اس زمین پر رہتا ہے جدر ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے وہاں دیکھنا نہیں چاہتے مگر وہاں اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں ہندو مسلمان ہندوستان پاکستان محبت ان لفظوں کو نہیں مانتی جناب معاف کیجے گا ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ضرور ہے کہ جس چھت کے نیچے آپ نے اپنی آنکھ کھولی وہاں گرند صاحب اور قرآن شریف دونوں ساتھ ساتھ پڑے جاتے تھے کیوں دادی جان؟ ہاں بیٹا ہاں چلو نرگس کہاں لے جارے ہو اسے محبت کو محبت سے ملانے اسے محبت نہیں بغاوت کہتے ہیں مبارک اسلام اسے قبول نہیں کرے گا اسلام کی بات مت کیجئے جناب اسلام کی حفاظت کے لئے مبارک اپنی جان دے سکتا ہے اگر نرگس کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو جان لے بھی سکتا ہے جاؤ بچوں اللہ حافظ رکھ جاؤ مبارک مبارک اللہ نے کہا پانو بیٹے جاؤ جاؤ بچوں امی جان ہٹ جائیے میرے راستے سے کیا کرے گا مارے گا مچھے میں کہے تو ہٹ جاؤ رکھ جاؤ سار فراس ونہا اللہ تجھے کمی معاف نہیں کرے گا سمار موسیقا 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 ہندوستان کی سرحد میںغزنا بہت آسان ہے لیکن پاکستان کی سارت سے نکلنا بہت مشکل ہے بگر لو انہیں پیلا بہت مشکل ہے کسی کو ساہود نا گیا ایسا ہے دلٹا تو ایل فا کامل پلیز ایل فاہ ون پاسیو میسیج سر یہاں ایگل پوائنٹ پر دو سو آدمی ہیں دشمن کا فائی فائی سیون پوائنٹ پر کبزہ ہے اوکی ایسا پر پلان تمہاری پہلی نظر چوک گئی بشیر ان کو ہمارا پتہ کیسے چلا ایسا تو نہیں کی کوئی اور جانسار پیدا ہو گیا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یاد رہے ہم نے اسلام آباد میں جناب کو وعدہ کیا ہے وعدہ ضرور پڑا ہوگا جناب یہ چند ہندو سائن سپاہی ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ہم ان کے سینے پر قدم رکھ کر اپنی منزل کو پائیں گے مزلوموں کے لئے ڈھالے ہم دشمنوں کے لئے ڈھالے ہم دشمنوں کے لئے ڈھالے ہم آواز سے دنیا تھرائے وہ گرو گومنس ان کے لالے ہم اپنیم آباد آرائے تکمیر آرائے 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 روح 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 سمیدار صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا زندگی رہنا بہت ضروری ہے سر ترحد تو اس پار کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے خدا کرے آپ دی محبت کامیاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جعل چوند روح 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 جعل روح تک موسیقی 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 جلن آج کے بعد اداس نہیں کرے گا ہندوستان سکھ ریجیمنٹ پر سوال لاکھ سے ایک لڑا ہوں تب گوھن سنگھ کا سنگھ کہنا ہوں موسیقی 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 راج 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 کیوں چھوٹے رونانا میرا لیگے حکوم پراج آہ چھوٹے چھوٹے میں دل نہیں لے جانا میرا چھوٹا سنگہاشن کیا ہی بنانا میرا مو دشمل ول رکھنا جب میں ہوں آگ لگانا ہم نے نہیں سیکھا کشمن کو پیٹ دکھانا میرے شاستر میرے ساتھ سلانا عمرت کھندے تاڑ دا میرے مو وچ پانا بھا بھا جی بولے سو نیال دا آرانگانا میں مر کر بھی لڑوں گا چھوٹے جی میرا بھوگ نہ پانا بھا بھا جی میرا بھوگ نہ پانا چھوٹے بھا بھا جی بولے بولے بھا جی بھا جی آہ 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 یہ ہی تھے وہ قدم جو لال کے لئے پر پڑے تھے آہ یہ ہی تھے وہ قدم جو ہماری ستنسا تک پہنچے تھے کشمیر پر جھنڈا لہرگان چاہتے ہو کشمیر بھارت ماتا کا مکٹ ہے اور ہم تمہارے ایک ہاتھ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے آہ انساری تیری دھڑکن اور گھڑی ساتھ ساتھ چلتی تھی نا تیری گھڑی بند ہو چکے ہیں تیری گھڑی بند ہو چکے ہیں بھارت ماتا کی جائے 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 سر ہماری سرد کی طرف کوئی آرہا ہے اس کے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ کون ہے نارکس راج مبارک یہ تو راج کی آواز ہے اب تم جاؤ نارکس جاؤ مبارک ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں لی نارکس جاؤ نارکس نارکس لقا جاؤ جاؤ نارکس جاؤ نارکس مبارک تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو محبت کرنے والوں کو ملانے سے اچھا کوئی کام نہیں ہے جناب مل جانے دیجئے دو محبت کرنے والوں کو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا مبارک ہم دشمنوں سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں دشمنی اور نفرت سے زمین پر لکی رے کھیچی جا سکتی ہے جناب دلوں پر نہیں بہت اچھا کیا نرگس نے جو نفرت کے بیچ محبت کا پھول کھلا دیا اب بھی وقت ہے جناب مٹا دیجئے نفرت اور دشمنی اور بڑھائیے دوستی کا ہاتھ بڑھائیے قدم اور یہ کیا قدم بڑھائیں گے قدم تو صرف ہم آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پردان منتری نے قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا بلکہ امن اور محبت کا پھیکام بھی لے کر پہنچ گے تھے لیکن بدلے میں آپ نے کیا کیا یہ تو ساری دنیا جنتی ہے میں چاہتا تو یہ گولیاں تمہاری سینے میں اتار دیتا لیکن میں خون کرابہ نہیں چاہتا محبت جیت گئی ہے جناب مل گئے دو محبت کرنی والے اگر میرے خون کے قطروں سے سارت کی لکیریں مٹ جائے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصید سمجھوں گا سارے کائنات کا مالک اگر وہ ہے تو ہم کون ہے زمین پر لکیریں کھشنوالے بند کر دیجے یہ خون خرابہ اور پھیک دیجے یہ بندوق جناب بندوق کی گھولیاں موت دیتی ہے جناب اور محبت زندگی بارک مبارک 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 جناب مبارک 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 موسیقی موسیقی